ناظرین چلتے ہیں مرزا اختیار بیک صاحب کی طرف وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں بزنس مین ہیں ان چیزوں پر ان کی گہری نظر بھی ہے اختیار بیک صاحب بہت سارے تذیعہ کاری دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ ڈان سکینڈل جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح تیپ آ گیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو مشکلات کے دن ہیں وہ ختم ہو گئے لیکن دوسری طرف بہت سارے اور ہیں جن کا کہنا ہے کہ جب تک اس جی آئی ٹی سے یعنی کہ پینامہ لیگز کے مسئلے سے نواز شریف صاحب اپنا نام کلیر نہیں کروا لیتے اس وقت تک ان کی سیاست ہے اس پر ایک سیاہ بادل جو ہے منڈلاتے رہیں گے کیا کہتے ہیں آپ آمیر صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دو چیزیں تھیں جو مین یہ نواز شریف صاحب کی وہ چیلنجز تھے ایک پینامہ لیگ کا تھا اور ایک ڈان لیگ کا تھا ڈان لیگ کا معاملہ مورو لیز سیٹل ہو چکا ہے اور وہ جو بیچ میں ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ اداروں میں تصادم ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایکشن کوٹس اف ایکشن جو لیا گیا ایکسپٹیبل نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ چھپے اور ایٹین کلاؤز کے تحت جن جن لوگوں کا نام ہے وہ بتایا جائے بغیرہ بغیرہ وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ آپ مجھے پینامہ کی طرف آئیں وہ تو بات نہیں ہو گئی پینامہ کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ان کی سیاست جی پینامہ میں بالکل یہ تلوار لڑکی ہوئی ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ بہت اہم ہے اور یہ جی آئی ٹی ہے حالانکہ پاکستان میں جی آئی ٹی کی کوئی تاریخ کتنی اچھی نہیں ہے کہ نہ جی آئی ٹی کے کمپریینسیف رپورٹ بنتی ہیں نہ شاہے ہوتی ہیں نہ اس پر ایکشن ہوتا ہے نہ ٹائم لیمیٹیشن ہوتا ہے لیکن یہ جی آئی ٹی ٹائم باؤنڈ کرنے کے بعد سپریم کورٹ جس طرح سے مانیٹرنگ کر رہی ہے بڑی منفرد جی آئی ٹی بن جاتی ہے اور یہ جی آئی ٹی کو جو اسکوپ دیا گیا ہے سوالوں کی بنیاد پہ وہ انفرمیشن لے کے دینا بڑا بڑا سپیسیفک ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایشیوز ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں پیسال کے طور پہ جن جن ممالک سے آپ نے انفرمیشن لینی ہے ان ممالک کے ساتھ آپ کا بالیٹرل ٹریٹیز اگر نہیں ہیں ٹیکس کی ٹریٹریز نہیں ہیں ایکسس ٹو انفرمیشن نہیں ہیں بینکنگ کی تو آپ ڈیریکٹلی وہ تمام انفرمیشن نہیں لے سکیں گے اچھے کیا اس میں خطہ کلامی میں کروں گا آخری سوال اس موضوع پہ کروں گا سیار صاحب کے آپ کے خیال میں جو بین القوامی ٹریکنگ ایجنسیز ہوتی ہیں جو اس کاموں میں سپیچلائز کرتی ہیں منی ٹریل کو ڈھونڈنے میں ان کی خدمات اگر حاصل کر لی جائیں تو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں بالکل وہ ایک تجویز ہے کہ ان کو ہائر کیا جائے گا جو پیسے رکھے گئے مقتص کیے گئے اس میں سے ان کی اب دبال ہے کہ ان کی رپورٹ پہ کوئی چیلنج تو نہیں کرتا وہ کتنی رائبل ہیں کتنی آثنٹک ہیں کتنی ویریفائیبل سورس سے آپ کو وہ انفارمیشن مل رہی ہے یہ ایک تھوڑا سا سوال ہے جو آگے کبھی کہیں آگے جا کر تیہ ہوگا مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ کیونکہ موجود ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان کا کیا سٹانس ہے اس پہ جو آج واقعہ پیش آیا ہے کوئیٹا کے اندر اور کس طرح ہمارے ملک پہ دشتگردی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے دیکھیں یہ بڑا افسوسنا واقعہ ہے اور آج ہی صبح گورنر آوس سندھ میں گورنر صاحب نے ہماری ساتھ تقریباً چالیس ڈپلومیٹس تمام فورن میشن بیرونی سفراتکاروں کو بلایا تھا اور ہم نے پاکستان میں مہنمان کی صورتحال بلخصوص کراچے کی صورتحال پر ایک پرزنٹیشن دی اور انہیں بتلایا کیا حالات بہتر ہو گئے ہیں اور آپ اپنی نیگرٹ ٹریول ایڈیزری کو ریوائز کریں اور لوگوں کو بلائیں پاکستان میں سرماکاری ویرہ کے لیے بڑا افسوسنا واقعہ ہے لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو آپریشن ضربے عبز اور رد الفساد کیا ریپرکیشن ان رییکشن اس نتھنگ انیکسپیکٹیڈ وہ آنا ہے آپ کو دوسرے جیسے آمیر صاحب نے کہا ہم کچھ بھی کر لیں جب تک یہ پورس بورڈر کو ہم کنٹین نہیں کرتے کیپ نہیں کرتے کچھ میجرز نہیں لیتے تو یہ تمام فروٹائل ایکسرسائز ہے کہ اس میں جتنے لوگ مارے جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اس سے دگنے لوگ آ جاتے ہیں فرس لیکیٹرز آ جاتے ہیں وہ یہاں اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں جہاں مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ کام کر کے چلے جاتے ہیں تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں ان کا انفلو روکنا ہوگا ان آؤٹ فلو بہت 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 شکریہ